موسیقی جمعی رات 20 جون سال 2019 کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیوں پنجگور موٹر سائیکل بم حملہ بلوچ لیبریشن آرمی کی قبولیت اور مقامی پولیس اور لیویز کو تنبیہ سوئی میں ریاستی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت اسکوارڈ کے کارندوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بلوچ لیبریشن ٹائگرز تربت میں کریشنگ پلانٹ پر نامعلوم افراد کا حملہ مشینری نظراتش خاران سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتا تین بلوچ نوجوان بازیاب بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے گوادر سے وائس فار بلوچ میسنگ کے کوئٹا سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک تین ہزار کلومیٹر لانگ مارچ کرنے والے اور دو ہزار دس سے لاپتا رمضان بلوچ کے پندرہ سالہ بیٹے علی حیدر بلوچ سمیت پانچ افراد جبری طور پر لاپتا اب خبر تفصیل کے ساتھ سنیے ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیئند بلوچ نے ایک بیان میں پنچگور کے علاقے چتکان میں ہونے والے ریموٹ کنٹرول بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچارون نے کل بلوچستان کے ذمہ پنچگور کے علاقے چتکان میں فرنٹیئر کور اور پولیس کی گشتی ٹیم کو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے کا نشانہ بنایا جو موٹر سائیکل میں نصب تھا اس حملے میں دو اہلکار ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی قبول کرتی ہے جیئند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ لیبریشن آرمی بلوچ وطن کی دفاع اور مکمل آزادی کے لیے پرسر پیکار ہے ہمارے نشانے پر ہیں لیکن بی اہل پولیس اور لیویز پر بلوچ ہونے کے ناتے حملوں سے اجتناب کرتا آیا ہے اس مد میں بارہا پولیس کو تنبیہ کی جا چکی ہے کہ وہ بلوچ سرمچاروں کے سامنے رکاوٹ بننے کی کسی بھی کوشش سے گریز کرے لیکن دشمن پاکستان بلوچ کو بلوچ سے لڑانے کی پالیسی کی تحت بلوچستان پولیس کو بلوچ سرمچاروں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پولیس کے اندر موجود کچھ کالے بھیڑ اس کام کو سرانجام دے رہے ہیں لیکن ہم ایک بار پھر بلوچستان پولیس خاص طور پر پنجگور اور تربت پولیس کے گشتی ٹیم اور بی پیو پنجگور جمیل باجوئی کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ دشمن کے آلہ کار کے طور پر استعمال ہونا بند کر دیں اور بلوچ سرمچاروں اور تحریک آزادی بلوچستان کے سامنے کسی قسم کا رکاوٹ بننے سے گریز کریں بسورت دیگر ہم اپنے حملوں کا رخ پولیس کی جانب موڑ دیں گے اور ایسے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے میڈیا کو جاری کرد ایک بیان میں کہا ہے کہ آج صبح بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے سرمچاروں نے سوئی کے علاقے نیلگ میں مندو کنڈ کے مقام پر ریاستی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت اسکوارڈ کے حلکاروں کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بھم سے حملہ کیا حملے میں ایک ریاستی کارندہ ہلاک جبکہ دو زخمی ہوئے ہیں میران بلوچ کے مطابق ان کی تنظیم کی کاروائیاں بلوچستان کی مکمل آزادی تک جاری رہیں گے بلوچستان کے علاقے تربت میں گوکدان میں رات گئے دیر ایک تعمیراتی کمپنی پر حملہ کر کے وہاں موجود مشینری کو مسلح افراد نے نظریاتش کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق وہاں سے سی پیک پروجیکٹ کو کرش سپلائی کیا جاتا تھا خاران سے دو جون کو ہندو محلہ اسکول گراؤنڈ کے قریب سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر حراست باد لا پتہ ہونے والے سید نور حسین جیلانی بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے دوسری طرف اکتیس مائی کی رات کو پاکستانی فورسز اور خفیہ ادارے ایم آئی کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا ہونے والے شبیر بلوچ اور فیاض بلوچ بھی بازیاب ہوئے ہیں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے گوادر سے واس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آبا تک تین ہزار کلومیٹر لانگ مارچ کرنے والے اور دو ہزار دس سے لاپتہ رمضان بلوچ کے پندرہ سالہ بیٹے علی حیدر بلوچ سمیت پانچ افراد کو پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق کیج کے علاقے مند گیبن کے رہائشی ستر سالہ بزرگ شہسوار ولد دلمراد کو پاکستانی فورسز نے حب چوکی سے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا ہے شہسوار بلوچ گزشتے کئی سال سے بیمار تھے اور پاکستانی فورسز کی بربریت کے وجہ سے نکل مکانی کر کے حب چوکی منتقل ہوئے تھے شہسوار کے خاندان کے ساتھ افراد پاکستانی فورسز پہلے ہی قتل کر چکے ہیں جن میں ان کے پانچ بیٹے بھی شامل ہیں دوسری طرف کراچی سے پاکستانی خفیہ اداروں کے حلکاروں نے دو بلوچ طلبہ کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے حراست میں لیے گئے طالب علم نسیم بلوچ ولد حاجی محمد کریم اور آفتاب احمد ولد خیر محمد کے خاندانی ذرا کے مطابق نسیم اور آفتاب بلوچ کو چودہ مئی دوہزار انیس کو پاکستانی خفیہ اداروں کے احلکاروں نے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے نسیم بلوچ کا تعلق بلوچستان کی سائلی شہر گوادر سے ہے جو کراچی تعلیم حاصل کرنے کے غرصے گیا ہوا تھا اور شہید ظلفکار علی بھٹو یونیورسٹی میں اہلیل بی فائنل یئر کا طالب علم ہے جبکہ آفتاب بلوچ کا تعلق کراچی کے علاقے شفی گھوٹ سے ہے دوسری طرف دشت کے علاقے پیرانی بست میں نامعلوم مسلح افراد نے عزیز ولد حاجی احمد نامی شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا ہے مقامی ذرا کے مطابق اغواہ کاروں کا تعلق پاکستانی فورسز کی سرپرستی میں چلنے والی ڈیتھ سکوارڈ سے تھا سب سے اہم خبر یہ کہ بلوچستان کی سائلی شہر گوادر سے پاکستانی فورسز نے لاپتہ محمد رمضان بلوچ کے بیٹے اور لاپتہ افراد کے لیے کوئٹہ سے کراچی پھر کراچی سے اسلام آبا تک لانگ مارچ کے سب سے کم عمر رکن علی حیدر بلوچ کو پاکستانی فورسز نے جبری طور پر گوادر سے لاپتہ کر دیا ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیرمن ماما قدیر بلوچ نے علی حیدر بلوچ کی جبری گمشدگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی حیدر کو گزشتہ رات ان کے گھر سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے حلکاروں نے چھاپا مار کر حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کے بعد سے وہ تاہا لاپتہ ہے ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ مواسلات نظام کی بندش سمیت لوگوں میں خوف کے باعث علی حیدر بلوچ کے گمشدگی کی تصدیق کرنے میں زیادہ وقت لگا یاد رہے علی حیدر اپنے لاپتہ والد محمد رمضان کے لیے گزشتہ ایک دہائی سے احتجاج کر رہے ہیں اور اس دوران انہوں نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آبا تک کی جاننے والی تین ہزار طویل کلومیٹر لانگ مارچ میں بھی حصہ لیا تھا علی حیدر کی جبری گمشدگی کے خلاف بلوچ سیاسی و سماجی حلکوں کی جانب سے شدید ردعمل کا اظہار کیا جا رہا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے سیکریٹری اطلاع دل مراد بلوچ نے ٹویٹر پر اس حوالے سے لکھا ہے کہ اپنے والد کی بازیابی کے لیے دس سال جدو جہد کا سمر لاپتہ رمضان بلوچ کے باہمت بیٹھے علی حیدر کو فورسز نے حراست میں لے کر ٹارچر سہل منتقل کر دیا ہے معروف بلوچ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ پیردان بلوچ نے علی حیدر کی گمشدگی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی حیدر بھی آج سے پانچ سال پہلے اس لانگ مارچ کا حصہ تھے جو کوئیٹر سے اسلام آباد تک پیدل گیا تھا اور ایک ریڈی کو اپنے ہاتھ سے کھینچتے تین ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ماما قدیر اور دیگر بینوں کے ساتھ تیک کیا تھا اور اپنے والد کی بازیابی کے لیے احتجاج کرتے ہوئے آج خود لاپتہ کر دیا گیا ہے پاکستان کے معروف سوشل میڈیا پرسن سلمان حیدر نے علی حیدر کے لاپتہ ہونے پر لکھا ہے کہ علی حیدر بلوچ نے دس سال کی عمر میں اپنے باپ کی بازیابی کے لیے ماما قدیر کے ساتھ کوئیٹر سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک پیدل مارچ کیا تھا اس بات کو کئی سال بیٹھ چکے ہیں لیکن علی حیدر بلوچ کا باپ تو بازیاب نہیں ہو سکا لیکن تازہ اطلاعات کے مطابق علی حیدر کو گوادر سے پاکستانی فورسز نے اغوا کے بعد لاپتہ کر دیا ہے سلمان حیدر نے لکھا ہے کہ وہ اپنے لاپتہ باپ کو ڈونڈتے ڈونڈتے گمشدگی کی عمر کو پہنچ گیا تھا دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے میڈیا میں جاری کر دیا ایک بیان میں کہا ہے کہ لاپتہ رمضان بلوچ کے بیٹے علی حیدر بلوچ کو گوادر سے قابض ریاست کے فوج اور خفیہ اداروں نے اٹھا کر لاپتہ کر دیا ہے اور علی حیدر کو لاپتہ کرنا واضح کرتا ہے کہ پاکستان نے زندانوں میں قید اپنے پیاروں کے بازیابی کے لیے ہر اٹھنے والی آواز کو ختم کرنے کا ایک حتمی فیصلہ کر لیا ہے بی این ایم ترجمان کے مطابق علی حیدر کو اٹھانا انسانی حقوق کے خلاف اٹھنے والی آوازوں پر ایرک ہولنا کا حملہ ہے ان کے والد رمضان بلوچ کو بھی پاکستانی فوج نے ان کی آنکھوں کے سامنے 24 جولائی 2010 کو زیرو پوائنٹ اتھل سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا واضح رہے رمضان بلوچ اپنے گھر کا واحد کفیل اور سرپرست تھا لیکن ہزاروں بلوچوں کی طرح رمضان بلوچ کو ماورائی قانون اور اخلاقیت اٹھا کر معصوم علی حیدر سے بچپن چھین کر اسے مشکلہ سے دوچار کر دیا گیا لیکن اس بہادر بچے نے حمد ہارنے کے بجائے بچپن میں وہ بے مثال جد و جہد کی جسے انسانی تاریخ کبھی نہیں بھولا سکتا اور علی حیدر کی حیثیت صرف ایک لاپتہ باپ کے بیٹے کی نہیں بلکہ وہ ان ہزاروں لوگوں کے لیے ایک جرت آمیز مثال اور علامت ہے جو پاکستانی ریاست کے وربریت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں لیکن علی حیدر کو لاپتہ کر کے پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ قومی سیاست تو کجا محض انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے بھی قابض ریاست خوف زدہ ہے اور ریاست کی بربریت سے آیا ہے لیکن پاکستان ایسے مظالم سے بلوچ قوم اور بلوچ قومی تحریک کو ختم نہیں کر سکتا ہے بلکہ پاکستان روز بروز اپنے جنگی جرائم میں اضافہ کر رہا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے ترجمہ نے تمام انسانی حقوق کے اداروں سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکنوں اور سوشل میڈیا کے سارفین سے گزارش کی ہے کہ وہ پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ علی حیدر سمیت ہزاروں بلوچوں کے لیے آواز اٹھائیں اور اپنا انسانی اور قومی فرض نبھائیں ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن نے اپنے ایک بیان میں علی حیدر بلوچ اور بزرگ شہسوار بلوچ کی پاکستانی اداروں کے ہاتھوں جبری گمشدگی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی حیدر بلوچ پیدل مارچ کرنے والے ان شرکہ میں سے ہے جس نے اپنے والد رمضان بلوچ کی بازیابی کے لیے سولہ سو کلومیٹر طویل لانگ مارچ کی اور آج بلوچستان کے شہر گوادر سے خود علی حیدر کو پاکستانی فورسز نے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ انصاف مانگنے کے لیے اٹھنے والی پورامن آوازوں کو خاموش کرنے کا رویہ بند ہونا چاہیے اور بین الاقوام برادری کو انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہنا چاہیے مرد خواتین اور بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس جبر کے خلاف آواز بلند کرنے والے خاندانوں کو ریاستی اداروں کی جانب سے ظلم جبر کا نشانہ بنانا تشویشناک ہے اور انسانی حقوق کے علمبردار ادارے محذب اقوام جبری گمشدگیوں کے خلاف اور ان کی خاتمے کے لیے آواز بلند کر کے جبری گمشدگیوں کے لیے بلوچ قوم کی مدد کریں اور علی حیدر بلوچ سمیت بزرگ شہ سوار بلوچ سمیت دیگر لاپتہ ہزاروں سندھی بلوچ پشتون مہاجر اور اقلیتوں کی بازیابی کے لیے کردار ادا کریں وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں پریس کلب کے باہر قائم اعتجاجی کیمپ میں علی حیدر بلوچ کی جبری گمشدگی کے حوالے پریس کانفرنس کردے ہوئے کہا ہے کہ آج اس انگامی پریس کانفرنس کا مقصد علی حیدر کی گمشدگی کے خبر کو آپ تک اور آپ کے ذریعے دنیا تک پہنچانا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اخبار آپ کے ٹی وی چینل اس خبر کو مشکل ہی سے چھاپ دیں گے یا نشر کریں گے جس میں آپ کا کوئی قصور نہیں اور ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ عروس آواز کو دبایا جائے جو ریاست کے مظالم اور بربریت کو آشکار کرے ماما قدیر بلوچ نے علی حیدر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ غالباً آپ سبی اس بچے کے نام سے واقف رہے ہیں علی حیدر اب بچہ نہیں بلکہ جوان ہو چکا ہے اور بچپن سے جوانی کا سفر علی حیدر نے اعتجاجی کیمپوں جلسوں جلوسوں اور دنیا کی طویل لانگ مارچ کے دوران تیہ کیا لاپتہ علی حیدر لاپتہ رمضان بلوچ کا بیٹا ہے ان کا بنیادی طور پر مشکے سے تعلق ہے لیکن وہ روزگار کے لیے مشکے سے گوادر منتقل ہوئے اور وہاں لانڈری کی چھوٹی سی دکان کھولی لیکن چوبیس جولائی دوہزر دس کا دن علی حیدر کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی جب ان کے آنکھوں کے سامنے پاکستانی فورسز نے ان کے والد کو سفر کے دوران زیرو پوائنٹ کے مقام پر حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا اس واقعے نے علی حیدر کی زندگی کو تہو بالا کر دیا اور اسی دن سے وہ وائز فور بلوچ میسنگ پرسنس کے اعتجاجی سلسلے کا حصہ بن گیا ماما قدیر بلوچ نے صافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا رمضان بلوچ ایک عام بلوچ مزدور تھا اور اس کا جرم محض باشہور بلوچ ہونا تھا اسے دیگر آزاروں بلوچوں کی طرح حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا زاکر مجید بلوچ، ڈاکٹر دین محمد، علی ازغر بنگل زیز، زائد بلوچ، شبیر بلوچ ایسے سنکڑوں نام جن سے آپ واقف ہیں لیکن ایسے آزاروں نام بھی ہیں جن سے شاید آپ واقف نہیں ہیں لیکن یہ سب انسان ہیں ان کے خاندان ہیں ان کے بال بچے ہیں ان کے احساسات ہیں انہیں زندگی کا حق ہے لیکن نہ صرف یہ لوگ بربریت کا شکار ہو چکے ہیں بلکہ ان کے خاندان بھی عذیت سے دو چار ہیں اور علی ایدر کل تک جس عذیت سے دو چار تھا آج خود اس بربریت کا شکار بن گیا علی ایدر آپ کے نظروں کے سامنے اپنے والد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھاتا رہا چیختا رہا کہ اگر ان کے والد پر کسی قسم کا الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے انہیں جو بھی سزا دیں ہمیں قبول ہے لیکن کیا ہوا آج ریاستی داروں نے اس باہمد بچے کو اپنی غیر انسانی حوض کا نشانہ بنایا اور گوادر سے انہیں اٹھا کر لاپتا کر دیا ہے ماما قدیر بلوچ کے مطابق علی ایدر دوہزار تیرہ میں کوئٹا تا اسلام آباد لانگ مارچ میں ہمارے ساتھ کم عمری میں شامل تھے یہ سفر آسان نہیں تھا لیکن اس بچے نے بہدری اور امت سے اپنے والد سمیت ہزاروں لاپتا افراد کے لیے آواز اٹھایا اور ایک مثال قائم کی اب ہماری معلومات کے مطابق علی ایدر کو سولہ اور سترہ جولائی کے درمیانی شب گوادر میں اس کے گھر سے آرمی اور سادہ کپڑوں میں ملبوس ایجنسیوں کے اہلکاروں نے اغوا کیا ہے اور چار دن گزرنے کے باوجود بھی اس کا کوئی آل خبر نہیں ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک بلوچ اطاب کا شکار ہے بلوچوں کو جبری گمشدگی کا شکار بنایا جا رہا ہے بلوچوں کی نسلی صفایہ کیا جا رہا ہے بلوچ کی ثقافتی و تہذیبی اوالے سے نسل کشی کی جا رہی ہے اور ایک منظم منصوبے کے تحت بلوچستان میں منشیات کو عام کیا جا رہا ہے قبائلی جگڑوں کو آوا دی جا رہی ہے تعلیمی داروں پر قدغن لگائی جا رہی ہے اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آواز اٹھانے والوں کو اٹھایا جا رہا ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بلوچستان میں بلوچوں کی جبری گمشدگی کا ایک لا متنائی سلسلہ جاری ہے جس میں اب تک سنتالیس ہزار سے زائد بلوچ لاپتہ کیے جا چکے ہیں جن میں پیر و ورنہ خواتین و بچے اتا کے شیر خوار بچے بھی شامل ہیں ماما قدیر بلوچ نے صوبہ حکومت سے لاپتہ افراد کے بارے میں باتچیت کے بارے میں بتایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نے صوبہ حکومت اور سرکاری دعووں یقین دیانیوں پر ان سے مذاکرات کیے اور ایک قسم کا معایدہ بھی تیہ پایا لیکن ہماری مذاکرات کو ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ لوگوں کو اٹھا کر لاپتہ کرنے کے سلسلے میں مزید تیزی لائی گئی جس کی میں نے اس وقت نشاندہی کی تھی اور آج بھی صوبائی وزیر داخلہ زیالانگو دعویٰ کر رہے ہیں کہ لاپتہ لوگ بازیاب ہو رہے ہیں یہ سب لغوی دعوی ہیں چند ایک لوگوں کو بازیاب کر کے ایک مختصر مدت میں سینکڑوں لوگ فوج اور خفیہ داروں نے لاپتہ کر دیئے ہیں بلکہ اس کے دور میں سب سے زیادہ بلوچوں کو لاپتہ کیا گیا ہے ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ آج میں واضح کرتا چلوں کہ ہم پر عرصہ دراز سے اعتجاجی کیمپ بند کرنے کے لئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہمیں قتل اور جبری گمشدگی کی دمکیاں دی جا رہی ہیں اور علی حیدر امارہ باہمت ساتھی اور لاپتہ افراد کے لئے اکتوانہ آواز ہے انہیں اٹھانے کی صورت میں ان دمکیوں پر عمل درامت شروع کیا گیا ہے اگر مجھ کو جان سے مارا گیا یا میں منظر عام سے غائب ہو گیا تو اس کا ذمہ دار آرمی اور ایجنسیاں ہوں گے پریس کانفرنس کے آخر میں انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میرا تمام صحافیوں سیویل سیسائٹی سیاسی پارٹھیوں انسانی حقوق کے اداروں سمیت تمام انسان دوستوں سے پرزور اپیل ہے کہ علی حیدر سمیت دیگر آزاروں بلوچوں کہ پاکستان آرمی کے آتوں جبری گمشدگی کے خلاف ہماری آواز بنے ہمارے احتجاج میں شامل ہو جائیں انسانیت کی مدد کریں ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبش نیز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو تبانا مت بھولیے شکریہ